اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا ڈریس ڈیزائن لیکن آئی ہوں شرٹ کا ڈیزائن ہے جو کہ آپ بنا سکتے ہیں یہ میں میں نے اپنا فرسٹ ایٹرس تیار کیا ہے یہ سیمپلی آل آگر پینٹ کا تھا شرٹ پیس تھا اور پھر یہ گلے پر ہلکا سا اس طرح کا بارٹر بنا ہوا تھا اس کو میں نے انٹیوروں سے ڈیزائن کیا تھا لیس لگی ہوئی تھی اور اس میں یہ میں نے گولڈن زگزگ زری والی لیس کا استعمال کیا ہے محرون لیس کا استعمال کیا ہے اور یہ اس میں بارٹر کچھ پٹیاں تھی جو اس طرح سے ابھی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ پٹیاں کیسی تھی اس کو میں نے کس طرح کٹ کیا ہے اور بغیر کٹ کیے میں نے کتنا خوبصورت پینل والا ڈیزائن تیار کیا ہے یہ اس طرح کی پٹیاں تھیں سلیپس کے برابر میں جسے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اور کٹ کرنے کے پاس پھر میں نے اسے یوز کیا تھا ڈیزائننگ میں پینل سٹائل دیا تھا اس میں زری والی زگزگ لیس لگائی تھی اور اس کو اچھی طرح سے پریس بغیرہ کر کے ایک پینل کا لک دیا تھا جو کہ بہت پیارا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے یہ میں نے اس کی سیریس بنائی تھی فولڈیم والی اور یہ میں نے سائڈوں میں پینل سٹائل میں زگزگ لیس لگائی ہے اور یہ فٹنگ کے کمر کے نشان کے پاس یہ میں نے اس طرح کی پٹیاں لگا دی تھی اور پھر نیچے پینل تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گول نیک بنایا ہے میں نے اور پھر یہ نیک پہ میں نے اس میں سے جو پٹی نہیں کی تھی اس میں زگزگ واری کراس کراس میں لگا کے فروزن چپکا کے پھر میں نے یہ گلی پر ڈیزائر کر لیا تھا اور سائڈوں میں یہ پینل سٹائل میں میں نے زگزگ لیس لگا لی تھی تو یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن لگ رہا تھا بغیر کٹ کیے میں نے اسے دیزائن کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ پینل سٹائل میں میں نے اس کو نیچے دھاون تک کے سٹیج کر لیا تھا زگزگ لیس لگا کے اور سائڈوں پہ یہ میں نے اس طرح سے بورڈر میں یہ لگا لیا تھا جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور نیچے میں نے محرون تھیری ڈی لیس لگائی تھی جو کہ یہ کلر آ رہا ہے اس میں آپ کو ویڈیو میں تھوڑا سا چینج لگ رہا ہوگا لیکن یہ سیم کلر ہے سیم میچنگ ہے اور ویڈیو میں تھوڑا سا مختلف لگ رہا ہے بس اور یہ میں نے آستین میں بھی یہ پولڈنگ والی سلیفز بنانی تھی مجھے تو یہ اس لیے کام کرنے میں بہت ایزی ہوتا ہے یہ تھری کورڈر سلیفز عمومنی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں ہم خواتین کو بہتر مغارد ہونے ہوتے ہیں کچن میں بس سارا دینی کچن میں گزر جاتا ہے تو بس اس لیے میں نے اس کی سلیفزی بنانی تھی کہ بس میری فولڈنگ والی اس لیے بہت اچھی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ آپ کے فرینڈز بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا